آپ کہتے ہو نا عظیر کو میں بھی سنبھال سکتا ہوں کوئی بھی سنبھال سکتا ہے تو سنبھالو آج مطلب سارا دن نکال دیا ہے صبح سے لے کر شام تک میں عظیر کو سنبھال رہا ہوں ایوئے 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 میں بات بتا رہا تھا نا آپ کو آپ سنی نہیں ریکھے بات ایوہ ایوئے 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 ابھی بجا ہے کہنا بھلو اسلام علیکم خوباتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو ولوگ میں ویلکم کرتے ہیں بھائی جان پہلے تو ایک سیکنڈ کا بقفہ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہمارے چیلک کو کرلیں سبسکرائب کرلے ہیں سبسکرائب اب سبسکرائب ہو گئے تو بیل کے آئے کرلے ہیں کلک کرلے تاکہ ہر آنے والا نیا اور سوپاپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرا ولوگ آپ کو نوٹفیکشن دے کر بتاتا رہے کہ بھائی ولوگ اپلوڈ ہو چکا ہے یہ کیا کام ہو رہا ہے شادی رات کے ٹائم ہوتی ہے تم صبح صبح نکل جاتی ہو ہم لوگ انہیں دور جانے ہو رات سیرہ بندی ٹائم سے جانے ہو ٹائم سے جانے ہو ہم لوگ ٹائم سے ہی جاتے ہیں ابھی بیگم جانے لگی ہے ساڑھے آٹھ بجے گئے تو ایزل کو نہیں لے کر جانا کیوں آپ کہتے ہو نا ایزل کو میں بھی سنبھال سکتا ہوں کوئی بھی سنبھال سکتا تو سنبھالو آج تو تم اپنی موجبستیوار ہوگی میں ایزل کو سنبھال ہوں گا ہمجھے سب دو گھنٹے دو گھنٹے آدھا گھنٹے جانا آدھا گھنٹہ آنا اور ایک گھنٹہ واپنے ٹھو ٹھیک ہے جاؤ سنبھال لو تمہیں کیا لگتا ہے رولانا آنا میں نہیں رولاتا اپنی بیٹی کو سمجھائی دیکھ لو ایزل کی ماما تو ایزل کو میرے سب ارد کر گئی ہے لیکن ابھی ایزل سو رہی ہے تو میں بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ ایزل دو گھنٹے کے لیے اس کی ماما نے نہیں آنا دو یا دھائی گھنٹے لگ جائیں گے ان لوگوں کو یہ دو یا دھائی گھنٹے بس سوتی رہے آرام سے بگر جب اٹھے آتی ہیں تو میں بہت ہی مشکل ہوتا سنبھالتا ہوں ایزل کو اب میں نے ایزل کا فیڈر بنا دیا تاکہ جب ہی یہ اٹھے ساتھ اس کو فیڈر بلا دوں بگر بچہ زیادہ دردہ اٹھتا ہے بھوک کی وجہ سے جب یہ اٹھے گی ابھی اس کو فیڈر بلا دوں پھر ساتھ ہو جائے ایزل اٹھے گئی ہے اس سے پہلے بوروئے میں اس کو فیڈر بلا دیتا ہوں یلو 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 گڈ گا فیڈر بلا کر سلانے والا میرا فارمولا کام نہیں کیا فیڈر بھی پلایا ہے لیکن وہ پھر بھی اٹھے گئی ہے خیر ابھی اس کو پکڑ کر کھومتا پھرتا ہوں ابھی رو رہی تھی تو میں اس کو اس طرح سے چپ کروا رہا ہوں چپ کر گئی ہے ماشاءاللہ چپ کر گئی ہے لیکن میں مزید اگر ایک ڈیٹھ گھنٹہ اس کو ایسی چپ کرواتا رہنا تو میرا گلا پہٹ جائے گا تو رہن دو پھر یہ نا یادی جی چالو جی چالو جی ادھر جی ادھر جی ادھر جی ادھر جی چلو جی چلو جی اوڑے پاسکا رہا بھائی یہ گوڈ گل ابھی جی اللہ کی شکر ہے کہ ایزل ٹک گئی ہے ابھی میں ساتھ ساتھ اپنا سیزن دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ ایزل کو فیڈے پہلا رہا ہوں اور پوری طرح سے ریلیکس ہے ایزل پہلے تھوڑا سو روئی تھی لیکن ابھی رو نہیں رہی ابھی ایڈجسٹ ہو گیا اپنے بابا کے ساتھ بچے میرے ساتھ خوشی رہتے ہیں بلوگ بنانے کے لیے ساتھ ہی چھپ کر گئی ہے اس کی ماما نے دیکھو میرے ساتھ کیا زیادتی کر دیا یار ٹائم پتہ ہے کیا ہو چکا ہے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ دو گھنٹے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے ابھی ٹائم ہو چکا ہے چار بچ کے نو منٹ شام کی مطلب سارا دن نکال دیا ہے صبح سے لے کر شام تک میں عیدل کوئی سنبھال رہو بھرے جی میرے آ چکے ہیں فائنلی الحمدلللہ میں تو آج گھر سے نکل ہی نہیں پائیا لیکن ابترمان بھائی ابھی میرے کپڑے لے کر آیا تھانکیس سو مجھ یہ کیا ہے حضاب تھا پر شاید ہوئے 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 ہوتا زارہ پیسے بن گئے پی میں کپڑے لے کر آیا ہوں میرا دل تھا کہ میں نہ آ لوں گا ساتھ ہی ایزل بھی تو کر اٹھ گئی ہے کون ہیں یہ لوگ آہ چل کوئی نہیں خیر آج جی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے میری بیگم نے مجھے کہ گئی تھی کہ میں دو گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی لیکن ابھی مغرب کے ٹائم یہ بندی سیلون سے واپس آئی ہے اور آتے ہی اب ایزل کو اس نے تیار کرنا شروع کر دی ہے اور اتنی ہی دیر میں مجھے شاید پانچ دس منٹ لگے ہیں ان کو آئے بھی پانچ دس منٹ ہوئے ہیں میں پانچ دس منٹ میں ریڈی ہو گئی ہوں ابھی نام اس کو پتا تھا کہ میں غصے میں ہوں تو اس نے پتے کیا کیا آتے ہوئے نام میرے لیے سمو سے لیے تھوڑا سا غصہ تھنڈا ہو جائے گ لیٹریلی کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر اور ابھی میں نے ریڈی ہو کرنا بوس بھی جانا ہے تب یہ لوگ نکلیں گے شادی کے لیے اب جانے بھگا کتنا ٹائم ہے یہ تو اس جووے کو کیڑے کو پلاتے سے ہو یہ پچٹ بنا بنا کر بجا بنا کر بنا بنا کر لیکن باتوں کی بات ہے آدل پچٹ اچھی بناتا ہے بات تو صحیح ہے یہ بات یہ نا آدل ڈزرب کرتا ہے یہ اتنی تعریف تو یہ ڈزرب کرتا ہے چائے بیچاری کی شکل اچھی نہیں ہے کجاب بیجتی ہے لیکن پچٹ اچھی بناتا ہے چلو اچھا چاہاں جی چلو جی بن رہی ہے پچٹ جی ٹھیک مچھر آگے مچھر مچھر بھاگیا بھاگیا وہاں بھی وہاں یہ نا جب بھی میں کیمرہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا پتا ہے کہ آپ ایسے سیمپل پچٹ کھینچ رہا گیا ایسے کھڑا ہوگی جب یہ محسوس کرتا ہے نا کہ مجھے کافی زیادہ عوام لیکھ رہی ہے یا کیمرہ وغیرہ کھل گئے ہیں تب یہ لیٹ لیٹ کر پچٹ لے گا ایسے نیچے اوپر یہ وہ یہ بہت بہت بڑے لگتا ہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر لیا یہ چیک کرو یہ چیک کرو عادل بھائی پچٹ تو بہت سمیکس ہی لیے آپ نے میری لیکن نا میرے فون کی کیمرہ میں ابھی نظر نہیں آ رہی صحیح بات ہے کل تک دے دو گے نا پچٹ ابھی ابھی بھیج دو ہوئے 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 پھر تو بھائی آپ کو دکھاتا ہوں میں پچٹ یہ چیک کریں کیسی کیسی کلاسیکل پچٹ کھینٹی ہیں ابھی جی الحمدللہ ہم لوگ شادی سے واپس آ گئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے میں نے کام پتا ہے کیا کیا یعنی اپنی شو اتا رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤں شدد سے بہت ہی شدد سے درد ہو رہے تھے تمہارا میں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ یہ کیا مسئلہ مسائل ہے آپ کے ساتھ یا اچھا لٹھیک رہے ہو آج کھانا چانا کھا لیا ہے تم نے یہ کھایا ہے کھانا کیوں کیا کھایا ہے پھر تم نے وہ بھائی کیا کھایا ہے بتاؤ کیا کھایا ہے یہ نہیں بتایا ہے گا جی یہ نا میں نے ناراض دوست گھر پر رکھ لیا ہے جو ہر ٹائم ناراض ہی رہا ہے اچھا یا دوسرے ڈاکس کی نسبت تر یہ جو چاو چاو بریڈ ہوتی ہے میں بتا تھا چلوں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں یہ چاو چاو بریڈ آپ نے رکھی ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے تو اس بریڈ کا ایٹیٹیوٹ کس طرح ہے تو میں بتا تھا چلوں بھائی اس کا ایٹیٹیوٹ نہ بلکل کیٹس کی طرح ہوتا ہے بلکہ کیٹس تو پھر تھوڑا فرینڈلی ہوتی ہیں لیکن یہ چاو چاو ہے یہ فرینڈلی نہیں ہوتی یہ بہت کم فرینڈلی ہوتی ہیں بلکہ میرے خیال سے یہ دن میں شاید ایک یا دو دفاع اپنی ڈم ہلاتا ہے جب ہی میں اس کو کھانا ڈا ورنہ اس کے علاوہ یہ بالکل بھی ایکسائٹن نہیں ہوتا را را ہم سے بس لیٹا رہتا ہے اور سوتا رہتا یہ اس کا کام ہے یہ ابھی دیکھیں ابھی میں اس کے پاس بیٹھوں لیکن اس نے کوئی بھی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرنی بس سکون سے نا ادھر مو کر کے اگنور کرتا جائے گا مجھے کوئی نہیں بیٹا تجھے بھی کوئی اگنور کرنے والی آئی جائے گی ربی میرے کو لگ رہی ہے بھوک مدنائٹ بھوک جو ہوتی ہے نا وہ لگ رہی ہے اسی لیے میں آیا ہوں کچھ کھانے پینے کا سین اگر مجھے مل جائے تو بیسٹ ہو جائے گا بگر شادی بیعا کا کھانا آٹھ نو بجے کھا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے رات آٹھ نو بجے کے کھانے کے سارے نہیں گزارنی ہوتی آپ کو بھوک لگ ہی جاتی ہے مجھے تو مدنائٹ کے بھوک لگتی لگتی ہے ابھی کچھ دیکھتا ہوں کہ فریج میں ہے کوئی آئیٹم یا نہیں لیکن میری بدقسمتی کہ آج فریج میں میرے کھانے والا کوئی سازو سمان نہیں ہے آج نا ہم لوگوں نے گھر پر کچھ پکایا نہیں تھا لیکن پھر بھی نا سارے گھر میں سے تمہیں ایک بات بتاتا چلو یہ سمیل آ رہی ہے جیسے جیسے کوئی کوکنگ کی ہو تمہیں پتا ہے نہیں لیکن عجیب سی سمیل ہے شاید کوکو کا کھانا بنایا ہوگا لیکن کوکو کے کھانے میں یہ اس طرح کی سمیل نہیں آتی یہ جو مسالہ جات اڈریک لسن بڑی عجیب لگتی ہے یہ جو ان چیزوں کی سمیل ہے نا مجھے بس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی سمیل یا ان کی خوشبو صرف کچھن کی حدود تک رہے پورے گھر میں سے جو آ رہی ہوتی ہے نا وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتی خیر ربی میں نے اپنی مٹنائٹ بھوکا علاج یہ ڈھونڈا ہے میں اپنے لیے گھرم کر کے لائے ہوں دودھ اور دودھ کے ساتھ دیکھتا ہوں اگر کوئی آئیٹم مل جائے کھانے کے لیے بسکٹ وغیرہ پڑا ہے کھانے کے لیے کھانے کے لیے بس ایک پیکٹ مل جائے پانچ پیکٹ پانچ پیکٹ دوگی کون تھے پیسو کے دو ہزار کا ایک پیکٹ دس ہزار کوئی مل جائے سیریوس بھوک لے گا یہ مزاق وہ نوٹیلا والا بسکٹ ہے دودھ کے ساتھ تھوڑی نہ کھایا جائے گا کہاں پڑا گیا ہے نوٹیلا دیکھو پڑا ہے نوٹیلا لیکن یہ دودھ والا نہیں ہے مجھے سکتا ہوں تم دودھ کے ساتھ تھوڑی نہ کھا ہوگی تم تو ویسے ہی کھا ہوگی چلو دودھ کے ساتھ کھا کر دیکھ لے تم کیسا لگتا ہے فرس ٹائم ٹرائے کرنا ہے دودھ میں ڈبو کر کھاؤں دودھ میں ڈبو کر کھاؤں ایزل کو بچے ساری زندگی ایسی چیزیں کھانا ہے یہ ایسی باتیں بھی نہ کرو ایزل ہمارے موہ میں پانی آ رہا ہے یہ نوٹیلا چوکلیٹ والا بسکٹ گیا دودھ میں ابھی کھا کر دیکھتا ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے صحیح ہے یہ مزا نہیں ہے بس دودھ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بسکٹ کی چارہ ٹیسٹ نہیں کھاتا بسکٹ بیزی کھا لے دو دودھ اس کے بعد میں پی لے دو موسیقی 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 موسیقی